السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ومن والا اہلیان بھٹکل کی خدمت میں مسلمانوں کے سب سے قدیم اور نمائندہ ادارہ جماعت المسلمین بھٹکل کی طرف سے چند گزارشات لے کر اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پہلی بات تو ہے کہ شہر کے قاضی جماعت المسلمین حضرت ورنہ واللہ اقبال صاحب دامت برکاتہ ان کی بڑی خدمات ہیں جو اہل بھٹکل کے لیے اور یہاں کی علماء کے لیے ایک سرپرست اور پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں اور پچاس سال سے زائد ان کی خدمات بھٹکل میں رہی ہیں ان کی طبیعت کچھ دنوں سے عریل چل رہی ہے ابھی اللہ کے فضل سے معلوم ہوا ہے کہ روبہ صحت ہیں آپ تماموں سے گزارش ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں ہمارا سب پر ان کا بڑا حق ہے پورے شہر پر اور اسپاس کے علاقوں پر علمی فکری اور تربیت اعتبار سے ان کا بڑا حق ہے تو اس لیے سبوں سے گزارش ہے کہ اپنی دعاوں میں ان کو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جو مسلمان حالات سے سبق نہ لے پھر اس کے اسلام کے اندر ہمیں کمی محسوس ہوں گی یقیناً تو اس لیے مسلمان وہ ہے جو چیزوں سے عبرت لے کہا کہ نیک بخت وہ شخص ہے دو دوسروں سے عبرت لے لے نصیحت حاصل کرے دوسری جگہ فرمایا المؤمن نظرہ عبرہ کہ مؤمن ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس وقت جو حالات خاص طور پر بگڑتے چلے جا رہے ہیں اس کے پیش نظر حکومت کی طرف سے بھی دباؤ اور حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے سقوانین لاغو کر دیے جا رہے ہیں تو ہمیں تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے خود سے غور کرنا چاہیے اور اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے صحت یہ ایک امانت ہے اللہ کی ہماری جان یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے ہم اپنی جان کی حفاظت کرے ورنہ قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو اس لئے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے گھر سے بے ضرورت باہر نہ نکلیں بازاروں میں بھیڑ نہ کریں بیجا ضرورت سے لوگ باہر جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بیماریوں سے متأثر ہونے کا اندیشہ رہتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسباب کو بھی اختیار کرنے کی دعوت دی ہے تو بیجا گھر سے باہر نہ نکلیں چھوٹے بچوں کو اور بھوڑوں کو خاص طور پر گھر سے باہر نکلنے نہ دیں اور دوسری چیز باہر نکلنا ہے اگر ضرورت سے تو ماسک پہن کر اور فاصلے کا خیال رکھ کر نکلیں وہاں جا کر بھیڑ نہ لگائیں گاڑی پر جاتے وقت بھی ٹریبل سیٹ وغیرہ نہ جائیں بلکہ ماسک پہن کر جائیں اور تیسری چیز نمازوں کے سلسلے میں بھی خاص طور پر ہدایت دی جا رہی ہے اور ہمیں اسلام کی روشنی میں بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ ایک تو بھوڑے اور بچے بلکل نہ جائیں ہمارے علماء کی طرف سے بھی سختی سے اعلان کیا جا رہا ہے اور دوسرے جو مسجد میں جاتے ہیں وہ بھی اپنی جائے نماز مسلح ساتھ لے کر جائیں گھر سے وضو کر کے جائیں اور مسجد میں جا کر وہاں فاصلے کا لحاظ رکھیں آج کل پولیس وغیرہ گھمتی رہتی ہے تو اس لئے ماسک بھی پہن کر جائیں اس لئے کہ صحت کا خیال رکھنا ہے اور نماز بات بھی زیادہ وہاں باتیں کرتے ہوئے ملاقات کرتے ہوئے نہ بیٹے بلکہ فوراں گھر چلے آئیں اور مسجد کی جو انتظامی امور ہیں لوگ جو انتظام کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ الجھین ہے وہ بیچارے انتظام کرتے ہیں تو ہم ان کا ساتھ دیں ممکن ہے ہمیں اس سے کچھ تکلیف ہو سکتی ہے لیکن بڑی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی ذاتی چیزوں کی قربانی دینی ضروری ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے تیسری چیز خاص طور پر جماعت المسلمین کی طرف سے شادیوں کے سلسلے میں بھی ہدایت دی جا رہی ہے کہ چونکہ آج کل حالات بڑے نازک ہیں اور شادیوں میں سوشل ڈسٹنسنگ کا جو پابندی کی جو احکامات ہیں اس پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے اس کی وجہ سے بڑے نقصانات ہو رہا ہے بھیڑ لگ جاتی ہے اگر کہیں کسی میں اس طرح کی جراسیم آ گئے تو پھر پورے شہر پر اس کے اثرات پہل سکتے ہیں تو جماعت المسلمین کی طرف سے اعلان کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کی شادی کی تاریخ جولائے کے مہنے میں تے ہیں وہ کم اس کم اس مہنے کے لئے اپنی شادی کو مؤخر ایک مہنے کے لئے مؤخر کریں اگست میں اپنی تاریخ تے کریں وہ بھی قاضی صاحب سے پوچھ کر جماعت میں جا کر اپنا ریجسٹرشن کروا کر اپنی تاریخ تے کروا جنہوں نے تاریخ تے نہیں کی وہ بالکل نہ کریں جن کی تاریخ جولائے میں تے ہے وہ بھی ضرورت کے مد نظر اپنی نکاح کو اور شادی کی تاریخ کو کم اس کم ایک مہنے کے لئے مؤخر کریں جماعت المسلمین کے طرف سے خاص طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ ان دنوں میں نکاح خانی کے لئے قاضی صاحب بھی مؤثر نہیں ہوں گے اور آئندہ جب اگست کے مہنے میں شادی کی تاریخ تے کرنی ہو تو ریجسٹرشن کے لئے جماعت میں آ کر اب اپنا ریجسٹرشن کروا دے تاکہ پھر زیادہ بھیڑ وغیرہ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو تو اس ہدایت پر خاص طور پر عمل کریں کہ اس مہنے میں جولائی کے مہنے میں شادی کرنے میں جیسے لوگڈون کے دو مہنے ہم نے انتظار کیے اس لئے حالات اور حالات کی سنگینی کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحت کو لازم رکھتے ہوئے صحت کے لئے اسلام نے بہت سارے احکام میں چھوڑ دیا ہیں تو شادی جیسی چیز جس میں خاص طور پر بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے ایک مہنے کے لئے اس کو مؤخر کر کے اگست سے اپنی تاریخ تے کریں اور اس کے بعد بھی نکاح خانی کے لئے ریجسٹریشن وقت سے پہلے آ کر پہلے جماعت کے آفیس میں کروائیں بعد میں اپنی تاریخ تے کریں اگر اس سلسلے میں مزید جماعت کی کاروائی کے سلسلے میں اگر کہیں کسی کو کچھ اگر رابطہ کرنا ہو تو جنرل سیکریٹری جماعت المسلمین مولانا تلحہ صاحب سے رابطہ کروائیں ان کا نمبر ہے ڈبل نین ون سکس اس نمبر پر آپ رابطہ کریں اگر کوئی جماعتی کسی کاروائی کے ضرورت ہو اللہ تعالی حالات جس طرح سے اللہ کی حکم سے بگڑے ہیں اللہ تعالی ہی اپنے فضل سے حالات کو درست کریں ہم انشاءاللہ خیال رکھیں گے اور دعائیں کرتے رہیں گے صدقہ خیرات کرتے رہیں گے اللہ کی طرف سے ضرور مرد ہوگی اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين